ان کے لبے رنگی کی ہی ٹھابریں تھی کہ جس نے کپڑے میں چھید ہو یا کہیں سے پھٹا ہوا ہوتا ہے اسی صورت میں اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو کپڑے کے پھٹنے کے تعلق سے یہ بیان کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کپڑا کس حصے سے پھٹا ہوا ہے اور وہ پھٹا ہوا حصہ جسم پر کہاں آ رہا ہے تو یہ بیان کرنے کے بعد ہی یہ چیز بتائی جا سکتی کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اور اس میں ایک بات کا احتیاط ہو رہے کہ ابھی تو یہ فیلال دوپٹے کے تعلق سے تو معلوم چل گیا کہ یہ سوال لیڈیز کی طرف سے تھا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی ڈی جو ہیں جینس کی بنی ہوتی ہے اس میں یوز وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں یا آئی ڈی خواتین کے نام سے ہوتی ہے اور یوز جو اس کو جینس کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کپڑے کے پھٹے ہونے نہ پھٹے ہونے کے تعلق سے سوال کیا جائے تو یہ بھی سوال میں واضح کیا جائے خصوصاً کمنٹس میں کہ یہ سوال کس کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے اب مثال کے طور پر ایک آئی ڈی ایسی بنی ہوئی تھی کہ اس میں نہ تو یہ معلوم چل رہا تھا کہ جینس ہے یا لیڈیز ہے یا نہیں کسی اور دوسرے مختلف نام سے چینل کے نام سے آئی ڈی تھی اب اس میں ہی سوال آیا کیا آستین کے پھٹے ہونے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اب یہ کنفیوزن ہے کہ یہ حکم مرد کے لیے پوچھا جا رہا ہے یا عورت کے لیے کیونکہ دونوں کے مسائل نماز وغیرہ کے تعلق سے یہ مختلف ہیں اس لیے یہ چیز بھی واضح کی جائے اسی طریقے سے یہ دوپٹے کا جو مسئلہ ہے کہ اگر پھٹا ہو یا اس میں چھید نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اگر یہ پھٹا ہوا دوپٹا یعنی جو چھید والا حصہ ہے اگر یہ سر پر ایسی جگہ ہے کہ اس میں سے بال چمکتے ہیں یا دکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں نماز نہیں ہوگی اور اگر یہ کہ اس کے اندر بال نہیں چمکتے یا پھر پھٹا ہوا ایسا سر پر تو ہے لیکن اس کے اوپر دوپٹے کا دوسرا پلو ڈھکا ہوا ہے جس سے کہ یہ چھید یا پھٹا ہوا ہونا اس کا ڈھک جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں نماز ہو جائے گی اسی طرح اگر دوپٹے کا کوئی کونہ ایسی جگہ سے پھٹا ہے کہ جو جسم پر کہیں بھی نہیں لگا ہوا بلکہ وہ نیچے لٹکا ہوا ہے یا ایسی جگہ ہے کہ وہ پھٹا ہوا حصہ جسم نہیں دکھا رہا بلکہ اس کے نیچے کپڑا موجود ہے مثال کا طور پر ابھی دوپٹا عورت کے ڈھکا ہوا ہے اور یہ بازو کے اوپر وہ پھٹا ہوا حصہ آ رہا ہے اور وہ پھٹا ہوا حصہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن اس سے جسم نہیں دکھرا بلکہ اس پھٹے ہوا حصہ کہ اندر اس تین دکھ رہی ہے جسم اس تین سے کور ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی تو اسی بے قیاس کرتے ہوئے اب آپ اس کے اندر خود اپنے مسائل دیکھ لیں کہ آپ کو پھٹا کہاں سے پھٹا ہوا ہے اور وہ جسم پر جسم کو دکھا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی دوسرے کپڑے نے جسم کو کور کر لیا اگر کور کر لیا تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح اگر سر پر ہے تو اگر پہلا بل ہے یا دوسرا بل ہے تو بھی کور سر کے بال ہوئی جائیں گے کہ اگر دکھٹا پھٹا ہوا نیچے تو اس کے اوپر دوسرا پلو آ جائے گا اور اگر دکھٹا پھٹا ہوا اوپر ہے تو اس کے نیچے پہلے سے ایک پلو موجود ہوگا تو اگر ایسی صورت ہے کہ جسم میں سے وہ پھٹا ہوا حصہ جسم نہیں دکھا رہا بلکہ کپڑا دکھا رہا ہے یا پھر دوسرے کپڑے نے پھٹے ہوئے کوئے ڈھک لیا ہے تو اس میں نماز میں کوئی کرہات نہیں یا پھر جسم پہ ہے ہی نہیں کوئی کونہ پیچھے لٹکا ہوا ہے دوپٹے کا جہاں سے اس میں کوئی گولہ یا چھید ہے یا پھٹا ہوا ہے مختلف جنگہ سے چھوٹے چھوٹے اس میں چھے دیں اور اس میں جسم پہ دکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ایسے صورت میں نماز ہو جائے گی اور کمنٹس کے تعلق سے میں بات یہ کر رہا ہے کہ مرد اور حضرات اور لیڈیز وغیرہ کے کمنٹس جو نام کے ہوتے ہیں اس میں چیز واضح نہیں ہوتی اب کبھی سوال تو کر دیا جاتا ہے اور آئی ڈی دیکھ کر جواب دے دیا جاتا ہے تو مگر اس کے معاملہ اُلٹا نکلتا ہے اب یہ کچھ وقت پہلے ایک جنس کے نام سے آئی ڈی بنے یعنیوں نے پوچھا کہ آزان ہوتے ہی نماز پڑھ لیں فوراں تو اس میں نماز ہو جائے گی تو آئی ڈی کو دیکھ کر میں نے جواب دیا کہ ہاں نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں مسجد ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے پھر انہوں نے جواب دیا کہ عورتیں تو مسجد میں جاتی نہیں ہیں تو میں مسجد میں کیوں جاؤں یعنی معلوم چلے کہ اس کے پیچھے سے چلانے والی عورت تھی لیکن جواب کیونکہ آئی ڈی نام جینٹس کی لگ رہی تھے تو جواب اس کے حساب سے دیا گیا تو اسی لئے آپ سوال کرتے ہوئے یہ چیز واضح کر دیا کریں کہ یہ حکم مرد کے لئے پوچھا جا رہا ہے یا عورت کے لئے پوچھا جا رہا ہے تاکہ نام اور آئی ڈی کو دیکھ کر کنفیوزن نہ ہو دونوں کے جواب مختلف ہوتے ہیں اس طرح میں نے بھی آستین کے مثال دی کہ یہ صرف سوال کیا گیا کہ آستین میں اگر چھید ہو یا پھٹی ہوئی ہو تو نماز ہوگی یا نہیں تو اس کے بھی مختلف جواب ہیں مرد اور عورت کے لئے دونوں کے لئے الگ الگ احکام ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئی ڈی کے حساب سے سوال کرتے ہوگے یہ چیز واضح کر دیں یا اس طرح پوچھ لے کریں کہ خاتون کے لئے نماز میں اس میں کیا حکم ہے یا مرد کے لئے نماز میں اس میں کیا حکم ہے تو سامنے والے کو سوال کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی اگلا سوال ہے ایک وضو کے تارے پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا